کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی نماز اسلام علیکم وآلہ وسلم علیکم ہم ادھر گلف میں سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بندہ آ کر شامل ہو جاتا ہے ہماری سنت ہوتی جبکہ مقتدی فرض جائز ہے یہ یعنی اس کی عادت نہ بنائیں ابھی میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ جانبوچ کے مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بارالجواز ہے بخاری مسلم دونوں میں معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اس کے بعد اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء کی نماز میں حالانکہ معاذ ابن جبل تو فرض نماز پڑھ چکے ہوتے تھے وہ اپنی قوم کی جب امامت کرتے تھے تو وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ فرض نماز تو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی اور جو نماز حضور کے پیچھے پڑھی جائے اس کے بعد تو نماز کوئی اور پڑھ نہیں چاہیے قیامت تک بھی کوئی نمازیں پڑھتا رہے اس نماز کی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ انفی اتنے مکاری کرتے ہیں علماء وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضور کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں ہوں گے اور بعد میں جا کے فرض اپنی قوم کو پڑھاتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے یہ بابا نہیں ماننا اپنا غلط ان کے بابے کے نزدیک جو فرض نماز پڑھ لے وہ فرض نماز پڑھنے والے کی امامت نہیں کروا سکتا اس مسئلے کو انہوں نے کتے کو علال کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ حضور کے پیچھے نفلی نماز پڑھتے ہوں گے شاہ کی اور اپنی اصلی نماز جا کے قوم کو پڑھاتے ہوں گے اے بدبختو یہ کام تو میں اور آپ نہ کریں کہ ہمیں حضور کے پیچھے نماز مل رہی ہو اور ہم آپ کے پیچھے فرض نماز چھوڑ کے پیچھے نفل لیت کریے اور اپنی قوم جا کے فرض پڑھائیے کونوں گاڑی مڈا لی عدیث میں نے لکھا ہوا خود سے بنا لی جب معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں میں حضور کے پیچھے عشاء پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا تو وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ میں چوٹھی مٹھی نفل لیت کر لیندہ ساں با جا کے اصلی پڑھنا ساں یہ چھوڑ دیں جب یہ بابا پرستی آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا ہر طریقے سے پھر یہ نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بابا پرستی کا آغاز اور انجام نبی علیہ السلام کی توہین اور آپ علیہ السلام سے دوری ہے کیونکہ ان بابوں کے مقابلے پر بیسیکلی رسول اللہ ہی ہے میں آپ نہیں ہیں ہم تو حضور کا دفاع کر رہے ہیں نا اصل میں تو مسئلہ ہمارا یہ سارا بولنا نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں کسی بابے نے میری کوئی بیعظ نہیں کھولی ہے ہاں میرا گا لینا دینا ہم نبی علیہ السلام کے سپائی ہیں